پی ایم موڈی اپنی چار دیشوں کی یاترہ ختم کر کے بھارت واپس لوٹ ہیں اپنی یاترہ کے انتم پڑاو پر پی ایم فرانس میں تھے جہاں انہوں نے فرانس کے نو نرواچت راشترپتی میں نوول میکروں سے بھی ملاقات کی پیرس میں بڑھتے آ تنکواد اور ٹرامپ کے پیرس سمجھوتے سے پیچھے ہٹنے کے مدے نظر دونوں دیشوں کے پرمکھوں کے بیچ یہاں ملاقات کافی مہتو پون مانی جارہی تھی ملاقات کے بعد دونوں نے تاؤں نے سنیوکت بیان بھی جاری کیا اس دوران میکروں نے کہا کہ ان کی ملاقات میں آ تنکواد سے نپڑنے کے مدی پر چرچا ہوئی میکروں نے فرانس کی طرف سے بھارت کو پورے سمرتھن کا بھروسہ دلائیا انہوں نے کہا کہ دونوں دیش آ تنک کے خلاف مل کر ید کریں گے اس دوران پی ایم موڈی نے راشترپتی ایمنیویل میکروں کو بھارت آنے کا نیوٹا بھی دیا میکروں نے پی ایم کا نیوٹا سویکار کرتے ہوئے اس سال کے انت میں بھارت آنے کا واردہ کیا پی ایم موڈی اور راشترپتی میکروں کے بیچ پیرس جلوائیو قرار کو لے کر بھی بات ہوئی میکروں کے ساتھ یہاں ایلسی پیالیس میں لمبی باتچیت کے بعد موڈی نے کہا پیرس جلوائیو قرار دھرتی اور ہمارے پراکرتک سنسادھنوں کو بچانے کے ہمارے گرتاویا کو جھلکاتا ہے ہمارے لیے یہ آستھا کا ماملہ ہے انہوں نے میکروں کے ساتھ جوئنٹ پریس کانفرینس میں کہا پیرس جلوائیو سمجھوتا دنیا کی ساجہ ویراثت ہے یہ بھوشے کی پیڑیوں کو بھی لاب بہنچائے گا امیریکی راشترپتی ڈانلڈ ٹرامپ نے کاربن ات سرجن کم کرنے پر ہوئے پیرس جلوائیو پریورتن سمجھوتے سے الگ ہونے کی کل بھوشنا کی تھی ٹرامپ نے کہا کہ یہ سمجھوتا بھارت اور چین جیسے دیشوں کو انچت طریقے سے لاب بہنچاتا ہے